جاگو لاہور سب سے پہلے تو پی ٹائے کی گرمنٹ کی بات کی جائے کارکردگی کی بات کی جائے اس کم عرصے میں ہم سو دن کا جو ایجنڈا ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو کیا لگتا ہے کس طرح سے ڈیلیور کر پائیے تحریک انصاف تحریک انصاف شروع سے ہی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا یہ خاص ایک مقصد تھا پی ٹائے آئی ہی اسی لیے تھی کہ پاکستان میں ایک کرپشن فری پاکستان منایا جائے اور ایسا پاکستان ہو جو دنیا میں ایک اسے رسپیکٹیبل ایک مقام حاصل ہو اور یہی ویگن خان صاحب نے اپنا سامنے رکھا اور اسی پر ہی ساری جو جدو جہد جو بائیس سال کی جدو جہد تھی وہ اسی مقصد کے لیے تھی کہ پاکستان کو ایک معاشی طور پہ ایک پوری انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ایک رسپیکٹیبل کنٹری کی طور پہ سامنے لائے جائے تو یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب نے کرپشن کے خلاف بہت بڑی جدو جہد کی اور جو ایک بیس تیس سالوں سے پچھلے تیس سالوں سے ایک مافیا دو جماعتوں کی صورت میں ہمارے ملک پہ کافز تھا تو اس پہ خان صاحب نے بڑی محنت سے ان پچھلے ڈیڑھ سالوں میں اس کرپشن کو سامنے لے کے آئے اور وہ سارے انہوں نے ساری سیچویشن جو تھی وہ عوام کے سامنے لکھے عوام میں ایک شعور پیدا کیا تحریکن شاہب کے گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیا ان کی کارکردگیز جس طرح مادم بھی کہہ رہی ہے کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے رہیں کہ انہوں نے ایک کرپشن فری پاکستان کے حوالے سے عوام کے جو آپ کہلیں ووٹ ہیں اس پر آپ تبھی یہ کہا گیا اور یہی ہمیشہ سے یقین درا گیا کہ کرپشن فری پاکستان ہوگا جو ایک کہلے خود مقتار ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں بنا رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم الیکشن سے پہلے اور یہ جد جد ابھی کی نہیں ہے معنیم کے بطابق یہ بہت شروع سے ہے اور آپ کا جب آپ نے پیٹے جوائن کی تو You are one of the pioneers تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک لمبی چوری struggle ہے اس کے بعد فائنیلی ایک position ایک designation یا ایک representation تحریکین صاحب کو ملی ہے کس طرح سے justify کر پائیں گے کیونکہ ابھی تو فلحال public تھوڑی-thوڑی ناراض بھی ہے کیونکہ ایک دم سے change accept کرنا بھی ان کے لئے possible نہیں ہے ابھی یہ ہے کہ تحریکین صاحب کے گورنمنٹ کو صرف 6 ماں ہوئے تو یہ جو اتنا 20-30 سالوں کا جو ایک نظام جو خراب نظام جو ہے اور ایک مافیا کی صورت میں پاکستان پہ قابض ہے اسے دور کرتے کرتے ہیں آفٹرال تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے تھوڑا ٹائم لگے گا اور میں نے دیکھا ہے کہ خان صاحب جس چیز کا عذب کرتے ہیں جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتے ہیں اسے وہ ہمیشہ پائے تکمیل تک پچھاتے ہیں اور اسے ہمیشہ پورا کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت امید ہے اور میری تو یہ بھی اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا وقت کریں تھوڑا سا صبر کریں اچھا وقت ضرور آئے گا اور کئی انہوں نے چیزیں ایسی تھیں جو ناممکن تھیں زندگی میں اور سب لوگ کہتے رہے کہ یہ ناممکن ہے لیکن انہوں نے اس کو ناممکن کر کے دکھائے اچھا میرے میں ہم تھوڑی سی وزیراعلا کیوں بھی بات کرتے ہیں اسمان بزدار ساتھ کی کانس اب بہت تعریفیں کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے بھی اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ بھی چاہتے ہیں لیکن جو ہم بظاہر ساری پبلک کچھ خاتر خواہ ان کے آنے میں ایک ڈیلیور کرنا وہ نظر نہیں آرہا ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں کہ وہ ایک ایسے وزیراعلا کی بادشاہوں جیسا طریقہ اختیار کریں جو بہت سخت مزاج ہو اور اپنی منمانی کرنے والا ہو عوام کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہ ہو ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں اس ماحول کے اور اس حالات کے لیکن میں نے دیکھا کہ اسمان بزداد صاحب ایک بہت ہی ویڈی نوبل مین اور بڑے ہی ہمبل ہیں اور بڑے نوبل طریقے سے ہو آپ پنجاب میں کیونکہ ہم دیکھتے کہ لاہور کی اسپیشلی بات کریں آپ پنجاب کی بات کریں تو ہمیں بہت ساتھ کام دیکھنے کی بیادر پڑ گئے بے شک پروجیکس انکمپلیٹ ہیں ضرورت نہیں تھی یہ دوسری بحث میں ہم آئے جائیں گے لیکن اے دا اینڈ جو پبلک ایک اپنین ہوتی ہے کہ ہمارا وزیراعلا کچھ ایک وزیراعلا کچھ ایسے واقعات ہوئے جو میڈیا پر بڑی جلدی رپورٹ ہو جاتے آپ کو پتہ ہے پریس کارمیز کے درہ کس نے پیچھے کچھ کہہ دیا کوئی بھی واقع ہو گیا شاید پہ ایک سٹانڈر سیٹ ہو چکا ہے اس سٹانڈرڈ کو میٹ کرنے کیلئے اور شکریہ اس لیول پر آ کر پبلک کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ کرٹیسائید ہوتے ہیں اور ابھی جو پروٹوکول والا معاملہ اس پر تو اچھے خواہ سے کرٹیسائید ہو رہے ہیں نہیں پبلک کے ساتھ ان کا بہت اچھا رابط ہے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو صرف میڈیا پر دکھا دیں پہلے چیزیں تو یہ ہوتی تھی صرف دکھاوے کی طور پر ہوتی تھی اور نظر آرہا ہوتا تھا بڑے ٹوئرز لگ رہے ہیں اور جب وہ سلاب آتا تھا تو پانی میں جا جا کے تو صرف ایک فوٹوگرافی کی حد تک ہوتا تھا لیکن اسمان دوستاد صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے میہن کے مطابق جس طرح محنت کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ بڑے تھوڑے عرصے میں یہ سب پتا چل جائے گا وہاں کو بڑا ان کا پبلک کے ساتھ رابط ہے اور ان کو لوگ بہت آسانی سے مل لیتے ہیں ہم لوگ بڑے آسانی سے جاتے ہیں ان سے اپنے پروبلم سا اور ڈسکس کرتے ہیں جو ایشوز ہیں ہمارے جتنے میل ایم پی ایس ہیں وہ بھی بڑی بڑی مطلب فرینڈلی طریقے سے ان کے ساتھ سارے اپنے مسئلے مسائل پورے پنجاب میں جو دوردراز علاقوں سے ہیں مدر رہیم خانپور ملتان گجرانوالا شیخ اوپراب ان تمام علاقوں سے جو ایم پی ایس ہیں کیونکہ ہم تو ان کانٹیکٹ ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں ان کا طریقے کار ٹھیک ہے میں آپ سے اگری کروں گی کہ آپ لوگوں کی ساتھ ان کی communication لیکن چونکہ public نے vote دیا ہے ہم نے بندے کو vote دے کر یہاں تک پہنچایا ہے ہم نے پارٹی کو منڈیٹ دیا ہے تو یہ ہمارے لئے کام کریں گے اور اس سے پہلے جب خود بزاتے خود ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی کی گئی ہوں وعدے کیے ہوئے سارا کچھ کیا گیا ہو لیکن ایدن ڈسپوائنمنٹ کی وجہ سے public جو ہوتی ہے بہتی بے سبری ہے کیونکہ ایک چیز جو چلتی آرہی ہے اس میں ان کو بھی تو فوراں سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نظر آئے نہیں اس میں دیکھیں جو اتنے سالوں کی جو کرپشن ہے اس ملک میں ایک مافیا کی صورت میں وہ دیکھیں اس کو دور کرتے کرتے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کتنی میند سے وہ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہو رہے ہیں کس طرح ساری دنیا میں ملک ان کی پذیرائی کر رہے ہیں کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں اور وہ ملکوں کو جا جا کے اس ملک کے لیے اس کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے کس طرح وہ committed ہیں اور کس طرح involved ہیں وہ اور حقیقی طور پر دلی طور پر بچاتے ہیں کہ میں دوسرے ملکوں سے رابطے میں انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں پاکستان کی معیشت بحال ہو تو میں سمجھتی ہوں اور جس طرح دوسرے ملکوں کے سربراہوں نے ان کو عزت دی ہے رسپیکٹ دی ہے ایون امریکہ نے جو کبھی رخ بھی نہیں کرتا تو پاکستان کے خلاف ہوتا تھا انہوں نے بھی کتنا positive response دی ہے یہ سب خان صاحب کی ایک ایسی شخصیت ہے ان کی honesty ان کی جو پاکستان کے ساتھ ایک محبت ہے جو وہ صد کے دل سے چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو میں اوپر لے کے جاؤں دنیا میں ایک بائزت مقام ہو تو وہ سب سمجھتے ہیں باہر بھی دنیا کے تمام جو سربراہوں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک محب وطن لیٹر ہے جو حقیقی معنی میں اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ان لیٹرز کو سمجھتے تھے کہ یہ سب اپنے ذاتی مفاد کے لئے سب کریں پوری دنیا میں فیکٹریہ بنا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کبھی اس چیز پہ کبھی سوچا کہ وہ کوئی اپنی فیکٹریہ بنایا ہے اور وہ اسمان بزدار صاحب کو اسی لئے لے کے آئے اور بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی اپنی فیکٹریہ نہیں بنائے گا دوسرے ملکوں میں کبھی فلائر نہیں بنائے گا تو پروٹوکول 39 گاڑیوں کا چلا گیا نہیں ایکچلی وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ان کے کوئی منسٹرز آ جاتے ہیں کچھ ایمپی ایس ساتھ شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جس جگہ پہ وہ دورہ کر دے وہ لوگ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہ کاروان لبا سا بن جاتا ہے بڑا سا بن جاتا ہے وہ پھر پروٹوکول بھی بن جاتا ہے ویسے ہی میٹیا ویسے ہی بہت زیادہ اس چیز کو چاہیے اب آپ کو دکھا رہے ہیں گاڑیوں کا نمبر بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم نوکریوں کی بات کریں گھر کی بات کریں کیونکہ آنے سے پہلے الیکشن کے دنوں میں جب کیمپنگ بھی جاری تھی یہ کہا گیا تھا کہ نوکریہ دی جائیں گے یہ سارے معاملات کتنے حد تک ہمیں لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دیروں میں پورے ہوں انشاءاللہ بہت جلد ہوں گے کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ انویسمنٹ جب یہاں پاکستان میں آئے یہاں لوگ کاروبار کریں تو ظاہر ہے جب لوگ یہاں پر کاروبار کریں گے بزنس ہوگا انڈسٹری بنے گی تو لوگوں کو آٹومیٹکلی جروزگار ملے گا یہ بس کچھ ایک دو سال میں یہ تمام مسائل آئیسہ صاحب دیکھیں گے یہ سالف ہوتے چلے جائیں گے اچھا اگر ہم پنجاب کی اور اسپیسکلی بات کریں لہور کی تو آپ کو لگتا ہے کہ بیسکلی لہور کے مسئلے ہیں کیا اور ان کو پرائیورٹی پہ کیا چیز آپ کے شامل ہے پرائیورٹی پہ یہ ہے کہ ایک تو پولیس کا نظام اچھا ہونا چاہیے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے جسنا لوگ در بر در ہوتے ہیں بچارے دکھے کھاتے ہیں پھرتے ہیں دفتروں میں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو انصاف پولیس کا نظام جسنا خان صاحب انہوں نے کے پی کے میں کیا ہے وہاں پر پولیس سسٹم بہت اچھا انہوں نے کیا ہے اور مزید وہ اچھا ہوتا جائے گا تو اس لئے یہاں بھی انہوں نے ابتدا کیا اور اس کے لئے انہوں نے ہم سارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے آلافظان ہیں ان سے ہمیں ملایا کہ آپ ان کے ساتھ اپنے ان کو ایشوز بتائیں تاکہ ان ایشوز پہ کام کریں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت منچیات کا کاروبار کتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے پہلے تو ہوتا تھا نا لو لیولز پہ یہ ڈرگز وغیرہ یوز کرتے تھے لوگ لیکن اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے ایڈوکیشنل انسٹیوشن ہیں تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی بہت بری طرح پہلے ہیں تو ہم نے ان کو ایشو ڈسکس کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر بہت کام کریں گے اور یہ بہت بڑی لانت ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس اس چیز میں مطلب کہ تباہ برباد ہو رہے ہیں کہ ان کا کیا فیوچر ہوگا وہ کیسے آکے اپنے ایڈوکیشنل کیریئر کو اور آگے پروفیشن کو کس طرح آکے کنٹینیو کر سکیں گے جب ان کی تیت ہی نہیں ہوگی تو وہ اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں تو پولیس دیپارٹمنٹ پریورٹی ہے اس کے بعد ایڈوکیشن کو خان صاحب نے بہت لیا اور اس کے لئے بہت بڑا بجٹ 83 بلین کا انہوں نے یہ رکھا ہے بجٹ رکھا ہے انہوں نے کہ ایڈوکیشن ہوگی اور اس ہی کے لئے ایک ہم نے بل بھی ابھی یہ پاس کیا ہے اسیمبلی میں کہ جو چھوٹے بچے ہیں بارہ سال سے کم عمر کے بچے جو ہے وہ گھروں میں کام کریں گے وہ سکول جائیں گے تاکہ آپ کے پاس جب ایک بیسک ایڈوکیشن ہوگی تو پھر آپ سارے معاملات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے اور ایک اچھے شہریپن سکیں گے جب آپ ایڈوکیشن تو ایڈوکیشن جو ہے وہ خان صاحب کی بہت بڑی پریوریٹی میں شامل ہے اچھا میں نے ابھی انصاف کی بات کی ابھی سانے ساہی وال کی ہم بات کریں ایک بڑا سانیا تھا اس پر پپلک میڈیا سب نے بہت زیادہ جو کہلے اتجاز بھی اپنا ہر موقع پر ریکارڈ کروایا سٹیٹمنٹس بھی آئیں سارا کوچھ ہوا لیکن انصاف انصاف یہ ہے کہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پر پوری طرح سے تحقیق کرنی چاہیئے اور وہ پوری طرح سے تحقیق انکواری ہو رہی ہے اس میں یہ ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کوئی بے گناہ جو ہے وہ اس میں مارا جائے تو اصل جو اس کے جو قصور وار ہے جو اصل اس میں جو جن کا قصور ہے ان کو تھوڑا سا انکواری کرنے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیئے جو ان کی ساملی ہے جس کے بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس تمام سے انکواری اس سسٹم پر یقین نہیں ہیں اور ہم دردر کی ٹھوکے کھا رہے ہیں ہمیں کو سنوائی نہیں ہوری ہماری دیکھیں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان پر ایف آئی آر بھی کٹی گئی جنہوں نے ان کو ڈائریکٹ اٹیک کیا ان پر ایف آئی آر کٹی گئی اور ان پر تین سو دو کا مقدمہ کیا گیا اور یہ ہوتا ہے کہ کانشیسلی جو مرڈر کرتے ہیں یہ مقدمہ کیا گیا یہ چیزیں پہلے جب سانیا مارڈل تاؤن ہوا تھا آپ نے دیکھا اس میں نہ ایف آئی آر کٹی نہ جی آئی ٹی بنی کوئی بھی انکواری نہیں ہی ابھی تک بھی اس کا کوئی وہ بھی ایک بہت بڑا سانیا تھا جس میں چودہ بے گناہ شہری تھی شہید کیے گئے تھے اور اس میں سکسٹی پیپل ایسے تھے جو ہمیشہ کے لیے بچارے معذور اور مہتاد ہوں گے وہ تو بچارے کسی ہے ہی نہیں نا اس میں کسی بے ہی کھاتے میں ان کے لیے تو زندگی نہ وہ مرنے والوں میں رہے نہ جینے والوں میں رہے مرم آپ سے ہم ایک میسیس لینا چاہیں گے اس کے بعد پر ہمیں ایک میسیس آپ مارے پلاتفارم پر دیکھنے والوں کو لینا چاہیں گے میں یہی کہوں گی کہ تحریک انصاف ملک میں ایک انصاف کی بزاق کو قائم کرے گی اور اپنے ملک کو دنیا میں ایک بہت بائزت مقام دلائے گی یہی خان صاحب کا ویان ہے اور ہم سب ان کے اس ویان پر کام کر رہے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پبلک بھی ان کا ساتھ دے عوام ان کے ساتھ ہوں اور انہوں نے ہمیشہ عوام کے ساتھ کو ہی اپنا سب سے عزیز سمجھایں اور انشاءاللہ تعالی عوام یہ امید رکھیں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے سر پر جناب عمران خان صاحب پاکستان کو ایک بہتری خوشحال پاکستان بنائیں بہت شکریہ آپ کے آنے کا جناب ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کو ٹپس دینے والے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں جاگلاہور